بہت مشہور حدیث ہے سعی بخاری کی زبان کے تعلق سے سہل من سعج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بہت مشہور حدیث ہے لیکن یہی جو ہے بنیاد ہے ہماری بہت ساری چیزوں کی یہ حدیث اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو چیزوں کی زمانت دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ وعدہ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں اس کو زمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی اگر دو چیزوں کی گارنٹی لے ایک وہ چیز ما بین اللہ یہی ہی جو اس کے دونوں جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں پیروں بعض روایتوں میں دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی اس کی شرمگاہ یعنی اگر آدمی دو باتوں کی گارنٹی لے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا دو گارنٹی کہ اگر آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے ایسا کیوں ہے آپ خود غور کیجئے ایسا کیوں ہے اس کی وجہ ہے انسان کو جو چیز سب سے زیادہ مغلوب کر دیتی ہے انسان کو جو گرا دیتی ہے اس کی اپنی خواہشات اس کی خواہشات اسے سب سے زیادہ جو ہے نیچہ کر دیتی ہے وہ کبھی کبھی چاہتا ہے کہ ان خواہشات سے نکلے بڑا آدمی بنے اللہ کا محبوب بندہ بنے اللہ کا نیک بندہ بنے ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے لیکن اس کی خواہشات اسے پچھار دیتی ہیں اور خواہشات میں سب سے اہم جو ہیں جو سب سے جلی متاثر ہو جاتی ہیں سامنے کے حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ایک اس کی زبان ہے غصے میں آیا کچھ بھی بول دیتا ہے کسی سے حسد کرنے لگتا ہے اس کے مخالفت میں کچھ بھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا مالی معاملہ ہو گیا اس نے دھوکہ دیا سامنے والے نے تو آدمی اس کو برا بھنا حد سے زیادہ کہنے لگتا ہے جھوٹ آدمی بولتا ہے بیٹھے بیٹھے غیبت کرتا ہے یہ ایسی چیز علماء اکرام نے لکھا ہے اور خاص طور سے ابن قیم جو ہیں ایک بات میں یہاں برسبیل تذکرہ جسے کہا جاتا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں حکیم الامت امت کا حکیم حکمت والا اگر کسی شخص کو کہا جائے تو وہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتابیں پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ دل کی باتیں ہوتی کیا ہیں دل کی باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ کے اندازہ ہوگا بیٹھے انہوں نے اس بات کو جا بجا ذکر کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اور نیکیاں کر لیتے ہیں غلطیوں سے بچ جاتے ہیں حرام کام سے بچتے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہاں جا کر وہ پھس جاتے ہیں کہاں جا کر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں ان کی زبان کیت داری رکھے ہوئے ہیں نمازی بھی ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو دوسروں کی برائی قیبت جو گلی گالی یا کچھ بھی ایسی باتیں ان کے زبان سے نکلتی ہیں جن پر ان کا اپنا قابو نہیں ہوتا عادت بن جاتی ہے تو زبان کا تذکرہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اور چیزوں سے نہیں بچنا ہے لیکن زبان کا تذکرہ نبی نے اس لیے کیا ہے کیونکہ زبان پر اگر کسی انسان کا قابو ہو جائے کنٹرول ہو جائے اور دوسری چیز اس کی عزت کہ اگر وہ ہر حالت میں اپنے عزت کی حفاظت کر لے جائے گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر دی اب اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں آ گئی اب اس کی حرکات و سکنات اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز اس کے قابو میں آ گیا کیونکہ جو سب سے کمزور خواہشات جہاں اٹیک کرتی ہیں شیطان جہاں حملہ کرتا ہے اس کی کمزور چیز دو چیزیں ہیں ایک اس کی زبان ایک اس کی عزت اگر کسی انسان نے ان دونوں چیزوں کو قابو میں کر لیا کنٹرول میں کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قوت ارادی والا ہے اس کا ارادہ مضبوط ہے اس کا دل مضبوط ہے اس کا ایمان مضبوط ہے اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے پچھار نہیں سکتا اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے ہرا نہیں سکتا پچھار نہیں سکتا اس لئے آپ نے کہا جو آدمی دو چیزوں کی زمانت دے گیرنٹی دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین کتا ہوا BMW رو بھی ممن دو چیزوں کی زمانت دین رو بیگری دو چیزوں کی زمانت دیتا ممن levar ممن دوسری جگہ PEر Peru